مجدد الفشانی رحمت اللہ مقابلہ کیا اکبر نے بہت ساری چیزوں کو نازائی چیزوں کو جائز قرار دیا تھا یہاں تک کہ اپنے دربار میں ایسا راستہ بنایا تھا کہ جو داخل ہو وہ جھک کر کے داخل ہو سر کو جھکا کر کے داخل ہو ایسا راستہ بنایا تھا تو مجدد الفشانی رحمت اللہ رہے اکبر کے بڑے دشمن سے مخارب تھے اور اکبر سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے تو مجدد الفشانی رحمت اللہ رہے کو دربار اکبری میں حاضر کیا گیا تو مجدد الفشانی رحمت اللہ رہے سر جھکا کر اس دربار کے اندر داخل نہیں ہوئے سر کو اگر یوں جھکاتے تھے سجد کی قیفیت ہوتی تھی سجد کی شکر بن سکتی تھی تو مجدد الفشانی رحمت اللہ رہے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے گھسر گھسر کر کے دربار کے اندر داخل ہوئے تاکہ سجد کی شکر بھی نہ بنے سجد کا کوئی یہ نہ سمجھے کہ سجدہ کر رہا تو مجدد الفشانی رحمت اللہ رہے نے اتنی احتیاط کی کہ سجدے کی شکر بھی نہ بنے جھسر جھسر کر کے اکبر کے دربار کے اندر داخل ہوئے تو بارے کہہ اس کے اندر جو کہا گیا ہے کہ تمام بھائی لوگوں نے سجدہ کیا تو سجدہ کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعتوں میں جائیس تھا اعزاد کے طور پر اکرام کے طور پر پہلی شریعتوں میں جائیس تھا لیکن اس شریعت کے اندر اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا جس کے ذریعے سے شرک تک پہنچنے کا امکان بھی ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں سجدے ذرائع یعنی ایسی چیزوں کو ختم کر دینا جس کے ذریعے سے آدمی گناہوں تک پہنچ سکتا ہے اصل میں دیکھیں جنا کرنا کیا ہے حرام ہے لیکن جنا کرنے کے جو اسباب ہو سکتے جنا تک پہنچنے کا جو ذریعہ بن سکتا ہے شریعت نے وہی پر روک لگا جا اور کہا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زِّنَا کے قریب بھی مجھ جاؤ کیا مطلب زِّنَا کے جو اسباب ہو سکتے ہیں نظرِ بد، سیل فون، لیٹر ان تمام چیزوں کو شریعت نے منع کر دیا کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے آدمی زِّنَا کاری تک پہنچ سکتا ہے اس کو کہتے ہیں سجدے ذرائے اچھا یہ بات تو بہت بڑی ہو جائے گی آیتِ قریبہ کا خدا سا بیار کرنا ہے جب تمام بھائی سجدے میں گر گئے ماں باپ بھی سجدے میں گر گئے تو حضرت عیسور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اببہ حضور چاریس سال پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا چاریس سال پہلے میں بچ میں نے جو خواب دیکھا تھا ایک یارہ ستارے چار سورج مجھ کو سجدہ کر رہے اس خواب کی تعبیر ہے یہ اس خواب کی اس پورے واقعے کا دیکھے خلاصہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اب اس واقعے کا خلاصہ دیکھے بیان ہو رہا کہ حضرت عیسور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا چاریس پچاس سال پہلے حضرت عیسور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھائی لوگ سجدے میں گر گئے ماں باپ سجدے میں گر گئے تو عیسور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے چالیس سال پہلے دیکھا تھا کہ یارہ سجد چاند سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں اب میں دیکھے ہی سایت کریمہ کے زمنے میں دو تین باتیں ارز کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام جب اپنے ماں باپ سے اور بھائیوں سے ملے تو ان بھائیوں سے ملنے کے وقت جو کر میں نے ذکر کیا تھا کیا جذبات ہوں گے اور کس طریقے کے دونوں بھائیوں کے خیالات ہوں گے اگر عام آدمی ہوتا تو عام آدمی اپنے پورے راستے اور پورے سفر اور چاریس سال میں جو پریشانیاں اور جو مسائب پیش آئے تھے ان تمام پریشانیاں کو ماں باپ کے سامنے بھائی کے سامنے ذکر کرتے لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا یہ سب کچھ بھی نہیں ذکر کیا کہ بھائیوں نے کوئی میں ڈالا پھر وہاں سے میں مچھل میں آیا مجھ کو بیچا گیا میں زنیخہ کے گھر میں سال ہو رہا زنیخہ نے میرے ساتھ بدکاری کرنے کا اراضہ کیا نہ کرنے کی وجہ سے مجھ کو قید خانے میں ڈالا گیا یہ سب کچھ ذکر نہیں کیا بلکہ صرف یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو قید خانے کے اندر ڈالا قید خانے کے اندر ڈالا اور اللہ تعالی نے قید خانے سے مجھ کو نکالا قید خانے کے اندر ڈالا قید خانے سے نکالا مجھ کو کچھ بھی بیان نہیں کر رہے ہیں کہ میں یہ اس طریقے سے میرے ساتھ حالات پیشے کچھ بیان نہیں کر رہے بلکہ کیا کہہ رہے کہ اللہ مجھ کو قید خانے کا اندر ڈالا گیا اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ کو قید خانے سے نکالا کوئی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی کا اندر بھائیوں نہیں ڈالا بلکہ قید خانے کا ذکر کر رہے ہیں اندر جانے کا ذکر کر رہے ہیں اور نکلنے کو اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان قرار دے رہے ہیں اس کے بعد کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو ایک جہاد سے لاکر کے مصر کے اندر بسایا ایک جہاد جو گمنام بستی تھی اس گمنام بستی سے لاکر کے ان کو یہاں بٹھایا اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں ہمارے اور بھائیوں کے درمیان شیطان نے تفرقہ ڈالا شیطان نے بیچ میں آ کر کے ہمارے بھائیوں درمیان نفرت کا بیچ ڈالا جس کی وجہ سے ہم بھائی لوگ عرصے دراز چک ماں باپ ہم سب بھائی لوگ عرصے دراز چک کیا رہے الگ رہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں نے ایسا کیا بلکہ شیطان کی طرف اس کام کو منصوب کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے منصوب کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے خطاؤں کو پہلے مام کر دیا تھا جیسا کہ ذکر ہے لا تصریب علیہ السلام کیا تمہارے بھائی کوئی منامات نہیں ہے تمہارے بھائی کوئی پوچھ گچ نہیں ہے تمہاری کوئی پرسیس نہیں ہے تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا تو ظاہر بات ہے جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے خطاؤں کو لغدیشوں کو مام کر دیا تو اب دوبارہ اس کا ذکر کرنا بھائیوں کو تقریب پہنچانا ہے یوسف علیہ السلام دیکھیں بھائیوں کے تقریب کا کتنا احساس کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر جب ایک مرتبہ ہم غلطی کو مام کر دیں تو اس کو بار بار نہ دوہرائے کیوں دوہرانے سے آدمی کو تقریب پہنچتی ہے جب آپ نے ایک مرتبہ مام کر دیا تو مام کرنے کے بعد اس کو بار بار دوہرانا اس کو تقریب پہنچانا ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھئے اپنے بھائیوں کو مام کیا مام کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائیوں نے ایسا کیا اور میں بھائیوں ساتھ ایسا شروع کر رہا ہوں بنکہ اس کام کو شیطان کی طرف منصوب کیا اور یہی دیکھئے طریقہ ہے غلط کام کی نسبت شیطان کی طرف اور اسے کام کی نسبت خدا کی طرف کی جاتی ہے حاناکہ ساری چیزوں کا خالق و معنی خدا ہے لیکن غلط چیز کی نسبت شیطان کی طرف ہی کی جاتی ہے یہی شریعت کا عدب ہے یہی شریعت کا حکم ہے کہ اچھے چیزوں کو اللہ کی طرف منصوب کرنا غلط چیزوں کو شیطان کی طرف منصوب کرنا اس کے بعد پھر اخیر آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے وہ اسی تدبیرہ ہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکل کاموں کو آسان کر دیتا اس کے لئے ساری مشکلات ساری جو ہے مشکل کام کچھن کام اس کے لئے آسان ہے انہ ربی لطیف اللیمان یسا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے سارے مشکل کام چاہیں آسان ہے کوئی مشکل کام اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے علم والا ہے اس کی حکمت بھی کامل ہے اس کا علم بھی کامل ہے اس کی حکمت میں کوئی نقص نہیں اور نہ اس کے علم میں کوئی نقص ہے تو برے قیب اس آیتِ کریمہ کے اندر بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں جو اس مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل ہے مختصر طور پر ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا چاریس پچاس سال پہلے اس خواب کی تعبیر چاریس پچاس سال کے بعد سامنے آئی کہ ماں باپ نے سجدہ کیا بھائیوں نے سجدہ کیا چاند ستاروں سے مراد بھائی اجیارہ اور چاند سورت سے مراد ماں باپ تو چاریس پچاس سال کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آئی اب جو ہے اس مضمون کو یہاں بیان مکمل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ اللہ بحمدہ اللہ بحمدہ اللہ بحمدہ